پھر میں نے آپ لوگوں کو نارمل گوڈز کی دو کائنڈز بتائی تھی یہ دیکھیں نارمل گوڈز کی دو کائنڈز بتائی تھی ایک یہ میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بھی دیکھیں نارمل گوڈ ہے اور یہ بھی نارمل گوڈ تو نارمل گوڈ یا تو سپیریر ہوتی ہے اور نارمل گوڈ یا نیسیسٹی ہوتی ہے اور انکم افیکٹ نورمل گوڈ میں کیا ہوتا ہے انکم افیکٹ نورمل گوڈ میں پوزیٹی ہوتا ہے تو نورمل گوڈ آپ سے پوچھا جائے گے کہ what is a normal good تو آپ کہیں گے normal good is a good where income effect is positive اور what are the kinds of normal goods تو آپ کہیں گے there are two kinds of the normal goods first one is superior and other one is necessity and superior is also known as luxuries تو یہ clear ہوگی بات اس کے بعد ہے کہ inferior good کے لیے انکم افیکٹ کیا ہوتا ہے نیگٹیو ٹھیک ہے جی اور اب آ جائیں کہ انکم ایلاسٹی سٹی کی میئرمنٹ کیسے ہوگی تو میئرمنٹ ویسے ہی ہوگی جیسے پرائیس لاسٹی سٹی کا فرمولہ لکھا تھا ہم نے تو اس میں لکھا تھا proportionate change in quantity demand divided by proportionate change in پرائیس لکھا تھا لیکن یہاں پہ کیا آ جگہ یہاں پہ income آ جگہ why for income ٹھیک ہے نا why کا symbol کا مطلب کیا ہے why means income تو why کا جو notation ہے economics میں وہ income کے لیے use ہوتا ہے اور اگر اب اس کو percentage method میں لے آئیں گے تو proportionate change کی جگہ آپ percentage change بھی لکھ سکتے ہیں تو percentage change in qd اور percentage change in y آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ elasticity یا تو proportionate change ہوتی ہے یا پھر percentage change ہوتی ہے صرف change نہیں ہوتی صرف اگر change لیں گے تو وہ slope ہوتی ہے یعنی delta something over delta something جو ہوگا وہ slope ہے لیکن percentage delta اور percentage delta سے divide کریں گے تو elasticity ہے اس طرح proportionate delta over proportionate delta کریں گے تو وہ elasticity ہے اس کو آپ بتایا ہوا ہے اس کو مزید آپ solve کریں گے تو یہ اس شکل میں آجے گا یہ formula ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو میں نے کہا تھا یہ ایک example ہے اس سے آپ calculate کر کے دیکھئے گا income elasticity کیسے calculate کرتے ہیں تو یہ income ایک طرف ایک طرف demand ہے تو جب اس کو calculate کریں گے for example ہم calculate کریں گے یہاں پہ تو e by is equal to پہلے ہمیں formula لکھنا پڑے گا delta q over delta p into p over sorry p into یہ بھی p نہیں آنا یہاں پہ کیا آئے گا y delta y sorry یہاں پہ y over یہ q آئے گا چھیک ہے نا جی تو اب delta q find کریں تو یہاں پر point کیا ہوگا a یہ point b تو new کونسا point ہوگا b new minus old کرنا نا quantity find کرنے change ہمیشہ new minus old اور یہ elasticity ہم measure کر رہے ہیں a to b یعنی point a to point b تک measure کر رہے ہیں تو b جو ہوگا وہ new point ہوگا اور یہ جو a ہوگا یہ old point ہوگا تو change کیسے find کرتے new minus old پہلے change find کریں qd کے اندر کتنا آئے گا 40 minus 20 تو یہ 20 آج گا اور change in y find کریں تو کہ آئے گا 10,000 آج گا ٹھیک ہے نا جی 20,000 minus 10,000 is equal to 10,000 into اب یہ y اور q کی جو values لکھنی ہیں ہم نے یہ کون سی لکھنی ہے یہ original لکھنی یعنی old لکھنی ہے تو old point پر کون سا y آ رہا ہے تو یہ 10,000 اور old پر ہی q کیا آ رہا ہے 20 تو یہ 20 آجائے گا آپ کے پاس سمجھ گیا نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 20 سے cancel out ہو جائے گا 10,000 10 تو جواب آتا ہے 1 اس کو کیا کہیں گے کہ income elasticity کی degree کیا یہ equal to one اور unit elastic ہے ٹھیک ہوگے تو جو بھی جواب آئے گا وہ آپ نے بتا دینا اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ income elasticity کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی answers آئیں گے یا greater than zero آئیں گے یا less than zero آئیں گے یا zero آئیں گے یہ ہی آسکتا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں آسکتا اگر greater than zero آئیں گا تو اس کا مطلب positive ہے اور یہ normal goods ہوں گی یعنی ایک چیز میں رکھیں کہ sign جو ہے sign of elasticity یہ کسی بھی elasticity کی بات کر رہا ہوں ہے is used to to demonstrate or to show to show the nature of goods سمجھ آگے یعنی جو sign ہو گا elasticity کا وہ nature of the goods بتائے گا اور جو degree ہے degree of elasticity جو ہے degree of elasticity is determined by value of the elasticity سمجھ آری جیسے یہاں یہاں پر دیکھیں یہ degree بتانی ہے تو آپ sign کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی value کو دیکھیں گے جیسے for example میں یہ کہ income elasticity یہی آسکتے میں جو انکم ایفیکٹ ہے نیگٹیو انکم ایفیکٹ ہے وہ کس کے لیے ہے وہ انفیریر گوڈز کے لیے ہے آپ کے سامنے یہ نیگٹیو یہ نیگٹیو انکم ایفیکٹ انفیریر گوڈ کے لیے اور پوزیٹیو کس کے لیے وہ نارمل گوڈ کے لیے ہے اور نارمل گوڈ دو طرح کی ہوتی ہیں یا وہ سپیریر ہوتی ہیں یا پھر وہ نیسیسٹیز ہوتی ہیں چیگہ یہ یہ درازین میں بٹھائیں اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہ جو تینوں ہیں آپ اس کے بارے میں کیا لکھیں گے کہ یہ تینوں کس کے لیے ہیں تینوں فور انفیریر گوڈز یعنی یہ فور انفیریر گوڈز ہیں سمجھ آگے اب ڈگری بتانی ہے تو یعنی سائن نے کیا بتایا نیچر سائن سے نیچر پتا چلا اور ڈگری کیسے پتا چلے گی ڈگری کے لیے آپ ویلیو دیکھیں گے اب اس میں دیکھیں جب ویلیو دیکھیں گے تو وہ کیا آئے گی یہاں پر ویلیو کیا ون اس کا مطلب یہ الاسٹیسٹی ایکول ٹو ون ہے اور یہاں دیکھیں تو یہ ون پوائنٹ فائیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انکم الاسٹیسٹی گریٹر دن ون ہے اور یہاں سائن کو نہیں دیکھنا صرف ویلیو دیکھنی تو یہ کیا ہے انکم الاسٹیسٹی لیس دن ون سمجھ آگی بات تو یہ ڈگری جب بتانی ہے تو ویلیو دیکھنی ہے سائن کا کام ہے نیچر آف دا پروڈکٹ بتانا ہر کائنڈ میں تو یہ انکم الاسٹیسٹی میں نیگٹیو سائن جو آئے گا وہ کس لیے ہوگا اچھا اب آ جائیے ان تینوں کے اندر دیکھیں ان تینوں کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ پوزیٹیو آ رہے ہیں سائن اس کے ساتھ تو پوزیٹیو سائن ہے تو یہ کون سی گوڈز ہوں گی یہ نارمل گوڈز ہوں گی ٹھیک ہے نا جی تینوں ہی لیکن اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ نارمل بھی تو پھر دو طرح کی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں نارمل لگجریز یا سپیریر جیسے کہتے ہیں اور دوسرے ہوتا ہے نارمل نیسیسٹی اور میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر آپ کو میں نے بتایا تھا یہ دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ اگر اگر انٹم الاسٹسٹی کا آنسر زیرو سے لے کے ون کے درمیان آجے زیرو سے لے کے یعنی اس جگہ سے لے کے اس کے درمیان آجے تو پھر وہ نیسیسٹی ہوگی اور اگر وہ گریٹر دن ون آئے گا ٹھیک ہے نا جی؟ گریٹر دن ون آئے گا تو وہ کونسی ہوگی بھلا وہ لیکجری یا جسے آپ کیا کہتے ہیں سپیریر کہتے ہیں سمجھ گئے اگر انٹم الاسٹسٹی کا آنسر گریٹر دن ون آتا ہے تو وہ لیکجری یا سپیریر ہوگا اگر زیرو سے ایک کے درمیان آتا ہے تو وہ پھر نیسیسٹی ہوگا اور اگر نیگٹیو آتا ہے تو پھر وہ انفیریر ہوگا اتنی سی بات ہے سمجھ گئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انٹم الاسٹسٹی گریٹر دن زیرو اور لیس دن ون ہے تو یہ کونسی گود ہوگی یہ نارمل ہوگی اور نارمل میں کونسی ہوگی نیسیسٹی ہوگی اس طرح انٹم الاسٹسٹی اگر گریٹر دن ون آتا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا نارمل ہوگی لیکن کونسی ہوگی لیکجری یا سپیریر جسے کہتے ہیں اور اگر انکم الاسٹسٹی لیس دن زیرو ہوگی یعنی نیگٹیو ہوگی تو یہ کونسی گود ہوگی انفیریر گود ہوگی سمجھ آگی بات آپ کو اچھا تو یہ کہانی سمجھ آگی آپ لوگوں کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایکول ٹو ون ہے یہ گریٹر دن ون ہے ون ہے اور یہ لیس دن ون لیکن یہ جو ہے یہ والا یہ جو کہ گریٹر دن ون ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے لگجریز کیونکہ پوزیٹیو ہے نا یہ اسے کیا کہیں گے سپیریر اور یہ لیس دن ون ہے تو پوزیٹیو ہے لیس دن ون ہے تو اسے کہیں گے نیسیسٹی ٹھیک ہے نا технологی اور یہ بھی کیا ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر ایکول ٹو ون تھا الاسٹسٹیٹی ایکول ٹو ون کریں گے تو یہ بھی اس میں آ جائے گا یہ بھی نیسیسٹی میں آ جائے گا یہ بھی نیسیسٹی میں آ جائے گا ٹھیک ہوگی یہ رول ذرا ذہن میں رکھیں کہ سائن is not used to determine the degree of the elasticity of demand سائن of the elasticity just shows the nature of the commodity and degree is determined by the value of the elasticity degree کا تعلق value سے ہے اور سائن کا تعلق nature کے ساتھ ہے good concede تو یہ یہاں تک income elasticity clear ہو گیا آپ لوگوں کو یہی بات میں نے یہاں سمجھائی ہے کہ یا تو positive آئے گا income elasticity کا انصر یا negative آئے گا negative میں تو کوئی رولہ نہیں ہے کوئی بھی آجے تو inferior ہے بس آپ نے یہ بتانا ہے greater than one یا less than one یا equal to one کیونکہ یہ دیکھیں یہ negative ہے سارے تو یہ بھی negative ہے یہ بھی negative ہے یہ تینوں cases inferior کے لیے ہیں لیکن جب degree بتانی ہے تو negative sign پہ ہاتھ رکھ لینا اور بتانا equal to one ہاتھ رکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ignore کرنا ہے اور اس کے بعد یہ greater than one ہے یہ less than one ہے ٹھیک ہے نا جی اور ادھر دیکھیں ادھر جب income elasticity positive آئے گی ان تینوں cases کے اندر یہ سمجھیں کہ income elasticity کے فارمولا اپلائی کر کے یہ والا فارمولا یہ والا فارمولا اپلائی کر کے آپ نے جواب نکالے ہوئے ہیں different data سے یہ different data سے جواب آئے ہوئے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو interpret کر دیں گے یہ کیا مطلب ہے ان values کا کیا مطلب ہے تو آپ اس کو بتا رہے ہیں جو یہ یہ مطلب ہے اس کے تو positive جب بھی آئے گا تو وہ income elasticity جو ہے normal good کے لیے ہوگی لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ income elasticity کا لفظ آ رہا ہو پھر اس میں بھی جب ڈگری بتانی ہے تو positive sign positive sign کو جب پتا چل گیا یہ ہے تو اس کو ignore کر دینا ہے اور بس دیکھنی ہے value یہاں value one ہے یہاں one point five ہے یہاں point five ہے تو یہ ایک سے کم ہے یہ ایک سے زیادہ یہ ایک کے برابر ٹھیک ہے نا clear ہوگی income elasticity کا کوئی issue تو نہیں رہ گیا i think کہ وہ سارا clear ہو گیا ہوگا آپ کو موسیقی آپ سے ڈ آپ کو یischen آپ آپ موسیقی